تیروی سدی ایسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی طرف سے ایک ایسا توپان نکلا جس نے دنیا کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا یہ توپان منگولوں کا تھا جس نے چنگیز خان کی قیادت میں ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ڈائے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتے منگول جہاں جاتے تھے وہاں ظلم کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا تھا منگولوں نے تقریباً چند ہی سالوں میں تین کروڑ مربع کلومیٹر تک اپنی سلطنت بنا دی تھی کوپڑیوں کی منار اور خون کی ہولے کے علاوہ منگولوں نے کچھ نہیں کیا لیکن چنگیز خان ہی کی نسل سے اس کی پوتے برکی خان نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا برکی خان اسلام لانے سے پہلے ایک منگول کماندار تھا وہ چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کا بیٹا تھا اور خاکانیازم چنگیز خان کا پوتا تھا برکی خان اندھیائی ذہین جنگجو حکمت اور دانائی سے ملہ مال تھا برکی خان کو روس کا علاقہ دے دیا گیا تھا لیکن اس کی پتوہات کا سلسلہ مشرق یورپ تک جا پہنچا تھا برکی خان کی سلطنت قبخاص کے کوہ ساروں سے لے کر بلغاریا کی حدود تک پہلی ہوئی تھی اور آگے چل کر اس کی سرحدی مزید وسط اختیار کر کے مشرق یورپ تک جا پہنچی روسا اور یورپی عوام اسے تاتاری کہتے تھے وہ پتوہات کے جنڈے گالنے کے بعد وسط ایشیا کے طرف واپس لوٹ آیا بخارہ شہر میں پڑاؤ کیا اسی خبریں ملی تھی کہ اس کے چچہ زادت بائے حلقہ خانیل خانے نے بغداد کی انٹ سے انٹ بجا دی ہے اور اسلامی خلافت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے بچوں، عورتوں اور بول سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کا قتلیام کیا ہے اسی یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حلقہ خان اپنی حلاکتخیزیوں کو اب مصر تک بڑا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ مصر کی مملوک سلطنت کو تاخت و تاراج کرے حلقہ خان پس پردہ سلیبیوں کا حمایت ہی تھا اور مسلمانوں کی مقدس مقامات کو مٹھا کر مسلم تہذیب کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا برکی خان کی جاسوسوں نے اسے بتایا کہ حلاکو خان یہ کارنامہ سر انجام دے کر منگول سلطنت کا خاقانیازم بننے کا بھی ارادہ رکھتا ہے برکی خان ایسی سا پاکیت کو منگولوں کے بہادری کی توہین سمجھتا تھا وہ اپنے بائی باتو خان کی بہت قدر کرتا تھا باتو خان نے ہر موقع پر برکی خان کی مدد کی تھی دونوں بائی گولڈن ہارڈز، بلو ہارڈز اور وائیڈ ہارڈز کا نظام چلاتے تھے برکی خان کے ماں بتائی خاتون اپنے بیٹھے برکی خان کو بھی گناہوں کی قتل سے روکا کرتی تھی اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں اپنے مختلف مسلم وزارہ کے ذریعے برکی خان کو خوپ خدا دلاتی رہتی تھی برکی خان حلق خان کے سپاکیت کے بارے میں مسلمانوں کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا وہ خاص طور پر مذہبی اسلام کی متعلق معلومات حاصل کرنے کا شدید خواہا تھا برکی خان نے بخارہ کے مشہور عالمی الدین سوبی شیخ صحیب الدین کو طلب کیا سمرقندور بخارہ چنگیز خان کے دوسرے بیٹھے چختائی خان کی حصے میں آئے تھے چختائی خان چنگیزی قانون یاسا کی پاسداری کرتا تھا اور شہر ان سے دور خے مزند رہتا تھا سلطنت کا نظام چلانے کے لیے اس نے ایک سے بسالار کو وزیر بنایا باپ کی وپات کے بعد سلطنت کی تقسیم پر جگڑے ہوئے لیکن جلدہ اس کی بیٹھوں کے درمیان سلہ ہو گئے چختائی خان اگرچہ ایک بیرہم جنگجو تھا لیکن اس نے مساجد اور گرجگروں کو نقصان نہیں پہنچایا سلطنت کی مضبوطی کے لیے اس کی اولاد نے ترک زبان سیکھے اور ترکوں جیسی بدباش اختیار کے اس لیم اور ریخین نے چختائی خاندان کو ترک منگول بھی لکھا ہے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے بانے زہیر الدین محمد بابر کا شجرہ نصب بھی چھنگیز خان کے منگول خاندان سے جا ملتا ہے جہاں سلطنت مغلیہ تین سو سال تک قائم رہی تھی چختائی خان کے ایک مسلمان وزیر ساداللہ بیکنی بخارہ میں بہت بڑی خانقہ اور مدرسہ تعمیر کروایا تھا برکی خان کے طرف سے اسی خانقہ کے مبلغ صوبی شیخ صحیف الدین کو طلب کیا گیا تھا اس بلند کردار صوبی نے برکی خان منگول کو یہ بتایا کہ ہلاکو خان نے ایک لاکھ سے زائد بے گناہ مسلمانوں کو تیتیخ کر دیا ہے جو خود منگول قانون کی بھی کلم کلہ خلاف فرزی ہے اتب خان اور شپا خانوں کو آگ لگا دی گئی ہے بغداد مکمل طور پر اجڑ چکا ہے اور مسلمان در بدر ہو چکے ہیں پھر اس سوپی پہ عامل نے برکی خان پر اسلام کی تبلیغ شروع کی کئی دن تک دلائل دینے کے بعد چنگیز خان کے پوتے اور جو جی خان کے بیٹھے برکی خان نے چی سو ساٹھ ہجرے بمطابق بارہ سو اکسٹھ میں اللہ اکبر کہا اور اسلام کی دولت سے ملامال ہوا برکی خان کے قبول اسلام کے ساتھ ہے اس کے درجن برجر نیلو اور ہزاروں منگولوں اور تاتاریونی بخارہ کے اسی سوپے شیخ صحیح پدین کی ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا برکی خان نے اسلام قبول کر کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ رکنے کے لیے اپنی سگی اور چچازات بائیوں کو مختلف جنگوں میں شکستی دے کر اور آخری سانس تک قابی کی پاسبانی کرتا رہا حلاقو خان منگول خاقان کی طلب کردہ مجلس قرولتائی میں شرکت کے لیے وسط ایشیا میں مصروب تھا تہم حلاقو خان نے مصر کو زیر کرنے اور مملوک سلطان الملک المصبر سی پدین قدس اور بائی برس کی سرکوبی کے لیے اپنی عزیز سے پسالار خط بونما کی سرکردگی میں تیز و تن لشکر لے کر روانہ ہوا مصر کی مملوک سلطان الملک المصبر سی پدین اور بائی برس نے بارہ سو ساٹھ کو اینی جالود کی مقام پر منگول سے پسالار قد بونما کی پوچ کو بری طرح شکست سے دوچار کرتے ہوئے انہی مصر اور شام سے نکال دیا تھا مملوک سلاتین میں جان نشینی کا کوئی بہتر نظام نہ تھا طاقتور اور امیر ترین شخص حاکم اور سلطان بن جاتا تھا مارکہ اینی جالود سے قبل سلطان مصر سی پدین قدس اور رکن الدین بائی برس کی درمیان معاہدہ تیہ پایا تھا کہ پتا کے بعد شام میں حلب اور اس کے اطراب کے علاقے بائی برس کے تصرف میں دے جائیں گے مگر بعد میں سی پدین قدس نے اسی معاہدے کو نظرانداز کر دیا اور اس طرح سی پدین قدس اور بائی برس کی درمیان رنجشیں پیدا ہو گئی اور مارکہ اینی جالود کی صرف چند دن بعد اکتوبر بارہ سو ساٹھ ہی میں سی پدین قدس کو پرسرار طور پر قتل کر دیا کیا اس کے بعد رکن الدین بائی برس الملک الظاہر کی خطاب سے مصر کا سلطان بنا سلطان سی پدین کے پرسرار قتل میں موریحین سلطان رکن الدین بائی برس کا نام مشکوک انداز میں لکھ دیا رہے ہے سی پدین قدس کے قتل پر مصر کی لوگ بھی دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے ایک گروہ بائی برس کو قاتل قرار دیتے تھے جبکہ دوسرا اسی حدثاتی موت قرار دیتے تھے اور ملک و خانجنگی کی طرف بھی لے جا رہا تھا مصر میں رکن الدین بائی برس کی حکومت قائم تھی شام، اردن اور سرزمین حجاز مملوک سلطنت کا حصہ تھی دوسری طرف حلاکو خان منگول سے پسالار قدبوہا کی شکست کی خبر سن کر زخمی شیر کی طرح بیچین ہو گیا اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے مجلس قرولتائی سے مشاورت کے بعد وستی ایشیا سے کازیم ترین اور منظم لشکر لے کر مملوکوں کی سرکھوبی کے لیے روانہ ہوا اس لشکر میں اس کا بیٹا میمنہ کے سپسالار کی حیثیت سے حلاکو خان کے ساتھ تھا مملوک کچھ خوبزدہ ضرور تھے لیکن اللہ کی رحمت سے نعمید بلکل نہ تھے وہ بھی ترک نسل اور جرری بہادر تھے حلاکو خان کی پوجھ مصر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا مسجدوں اور گروں میں مملوک حکومت کی کامیابی کے لیے دعائی مانگی جا رہی تھی ادھر یکم رجب چھے سو ساٹھ ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برکی خان نے اپنے اور اپنی پوری قوم کے ساتھ مشرب اسلام ہونے کا اعلان کیا اور ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان رکن الدین بائی برس کی طرف علچی دوڑائے اپنی اسلام قبول کرنے کی تحریری اطلاع دی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ وہ اپنے چچازاد بائی حلاکو خان کی خلاب جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں سلطان بائی برس نے یہ بہترین اور بروق پیشکش قبول کیا اور حرمین شریپین کو برکی خان کے لیے دعاوں کا حکم بھی بیجا تمام شہروں میں بھی پرمان بیجا گیا کہ جمعہ کی خطبے میں خلیپہ اور سلطان کے بعد برکی خان منگول کے لیے بھی دعا کی جائے برکی خان نے اپنی خوبیاں جاسوسوں سے حالات معلوم کر کے مصری سلطنت کے طرف پرسی الچی بیجی اور لکا کی حوصلہ رکھیے کمک پہنچ رہی ہے برکی خان خود ایک جرار لشکر کے ساتھ قبقاس کے کوہ سارون سے نمدار ہوا اور حلاکو خان کی بیٹے کی پوچ مہمنا پر برق بن کر گرا بارسو باسارکو برکی خان اور بائی برس کی مشترکہ پوجون نے حلاکو خان کی روان کردہ پوچ کو شکست دی حلاکو خان نے اس شکست کی اطلاعات ملنے پر بحیرہ خضر کی طرف سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ دریائی تیرک کبور کر کے برکی خان کی پوچ کو وقتی طور پر پسپا کیا لیکن برکی خان کے بتیجے توگائی خان کے جوابی حملے میں حلاکو خان کا لشکر منتشر ہوا اور پیچھے ہٹتے ہوئے دریائی تیرک تک آ گیا اس وقت جن کے موسم سرما اپنی اروج پر تھی دریائی کی سطح جو سخت سردی سے منجمد ہو چکی تھی لشکر کی بوجھ سے ٹوٹ گئی اور حلاکو خان کی لشکر کی ایک بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی حلاکو خان کا ایک بیٹا بی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر ازربائی جان کی ایک جزیری میں پناہ لینے پی مجبور ہوا اس کے بعد حلاکو خان کی خانی اور برکی خان کے ذریخیل سلطنتوں میں جلپوں کا دائرہ ایکار مشرق تک پیل گیا حلاکو خان نے گرجستان اور آرمینیا کی عیسائی حلیپوں کو ساتھ ملا کر برکی خان کے ذریخیل کے سرحدوں پر حملے شروع کیے جواب میں برکی خان نے کچھ روسی علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا کر پوج میں بھی روسی جنگجو برتی کیے اور وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا سمرقند و بخارہ کے مسلمان جوغ در جوغ اس کی پوج میں شامل ہونے لگے بہیرہ خزر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جڑپے ہوتی رہے برکی خان کے سپاہی ایمان و یقین سے برپور تھے جبکہ حلاقو خان کی پوج کے سامنے خون ریزے کے سوا کچھ نہ تھا اس لئے حلاقو خان کی سپاہی پست حمت ہو کر منتشر ہونے لگے بہت سے منگول برکی خان اور بائی برس کے اتحاد سے خوبزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برکی خان کے قبولی اسلام کے بعد اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے منگول اب دو واضح جماعتوں میں بڑھ چکے تھے اسلام دشمن اور اسلام دوست اسلام دوست منگول خود کو برکی خان کی طرف منصوب کرتے تھے ان میں جو شامی سرحدوں کی آس پاس تھے انہیں برکی خان کی دور دراز واقع مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا چنانچہ ہزاروں منگول مصر کی طرف منتقل ہونے لگے سلطان کو جب اطلاع ملی تو تمام شہروں کی گورنروں کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمان نوازیہ اور دلجوئی کی جائے اور زادہ سفر دے کر مصر بیچ دیا جائے کچھ دنوں میں منگولوں کی کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری منگول کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں کوئی ایسی مثال نہ تھی وہ صرف مارنا اور مرنا جانتے تھے سلطان نے ان کے بہت بڑی ضیابت کی انام و اکرام سے نوازا اور رہائشی دی ان کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہونے لگی حلاکو خان اپنے چچہزاد بائی برکی خان کے ہاتھوں شکست درشکست کے غم اور الخانی سلطنت کے باقی حصوں کے حفاظت کے لیے تازہ دم لشکر لے کر تیز ربطاری سے سپر کر رہا تھا کہ اس کا گوڑا ٹوکر کا کر گر گیا اور اس کے باعث حلاکو خان شدید زخمی ہوا زخموں کتاب نل لاتے ہوئے آٹھ پروری بارہ سو پینساٹھ کو موت کا شکار ہوا حلاکو خان کی موت کے بعد اس کے بیٹون نے ایک لاکھ ستر ہزار منگول تاتاریوں کے ساتھ ابراہیم عبودے کی ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے آگے چل کر ان منگول تاتاری مسلمانوں نے اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں کو زیرو زبر کر دیا برکی خان بارہ سو چھے میں پیدا ہوئے تھے اور بارہ سو چھے سٹھ میں شہید ہوئے لیکن اس مختصر عرصے میں اس نے بہادری اور ذہانت کی ایسے جوہر دکھائے کہ مورخین بھی داد دے بنا نہ رہ سکے موسیقی 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 موسیقی